بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو ناہیت رحم کرنے والا مہربان ہے ڈیلی وظیفہ ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم میں آج آپ کو ایک حاجت کوئی بھی حاجت ہو اس کا وظیفہ بتاتا ہوں خواب کی کوئی بھی حاجت ہو لیکن اس سے پہلے ایک بات بتا دوں کہ یہ وظیفہ اپنی پوری شرائط پر کام کرے گا اور اس کے لئے محنت جو ہے وہ کرنی پڑے گی بغیر محنت کے اور بغیر شرط کے یہ وظائفہ آپ کو کوئی فیدہ نہیں دینے والا تو جو لوگ واقعی چاہتے ہیں کہ ان کے مسائل کا حل ہو جائے جیسے دکان کی بندش رزق کی بندش کاروبار کی بندش ملازمت کا مسئلہ ہے گھریلو ناچاکیاں ہیں محبت کا مسئلہ ہے ایسے جتنے بھی مسائل ہیں خواب کی کوئی بھی حاجت ہو تو اس وظیفے سے انشاءاللہ وہ آپ کی پوری ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ یہ وظیفہ اس کے شرائط کے مطابق پڑھیں گے یعنی کہ سب سے پہلی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جو تلفز ہیں وہ ٹھیک ہونے چاہیے دوسری چیز جگہ وہ پاک ہونی چاہیے جسم آپ کا جو وہ پاک ہونا چاہیے اور آپ کے کپڑے جو وہ پاک ہونے چاہیے اور آپ کو باوضو ہونا چاہیے ظاہری بات ہے جب نواز کے لئے آپ جائیں گے تو یہ ساری چیزیں تو ہو گئی تو کرنا یہ ہے کہ جب آپ فجر کی نواز پڑھ لیں اسی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے وہ جگہ بدلنی نہیں ہے جس حالت میں آپ نے سلام پھیرا ہے اسی حالت میں بیٹھ کر یہ آپ نے پڑھنا ہے یہ بات ذہن میں رکھیے گا تو سات دفعہ اول پہلے دروشریف اور سات دفعہ بعد میں دروشریف آپ نے وظیفہ پڑھنے کے بات کرنا ہے تو اس وظیفے کو آپ نے ہاتھوں پر پڑھنا ہے ہاتھ کے پوروں پر تو ستر دفعہ پڑھنے پڑھنے ستر دفعہ کی ایک تسبیح بنتی ہے تو جو وظیفہ ہے وہ میں دو دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں یا بدیعو یا بدیعو یا بدیعو یا بدیعو یا بدیعو تو یہ وظیفہ آپ نے معمول بنا لیں انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ اس وظیفے سے اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہو جائے موسیقی موسیقی موسیقی